میرے رب نے مجھے پانچ نام دیئے ہیں سونے نبی کے پانچ نام کہا انا محمد انا احمد انا الماہی کہا میرے اللہ نے مجھے ماہی بنایا ہے پتہ ہے ماہی کا مطلب کیا ہے کہا یمہ اللہ وحی القفرہ ماہی اس لیے بنایا ہے کہ میری وجہ سے اللہ زمین سے کفر کو مٹا کر کہ وہاں اسلام دے آئے گا اور کہا یہ اسلام ایک ایسی اللہ کی دیمت ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں بچے گی جہاں پر اسلام نہ پہنچے وہ کچھا گھر ہو وہ پکا گھر ہو وہ محل ہو وہ کوئی بھی چیز ہو وہاں پر یہ دین اسلام پہنچ کر کے رہے گا یہ رب کا وعدہ ہے کہا انا الماہی میرے ساتھ اللہ کفر کو مٹا دے گا وَعَلَى الْحَاشِرِ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِ کہا میرا نام ایک حاشر ہے سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائے گا جب نبی کی قبر سے نبی نکلیں گے تو اس کے بعد اللہ قبروں کو کھوڑنا شروع کرے گا سب سے پہلے جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور یارو یہ بھی ہمارا فخر ہے جب نبی اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ابو بکر ہوں گے ان کے ساتھ عمر فاروق ہوں گے کہا اس کے ساتھ میں جاؤں گا پقی کی طرف وہاں پر نظر آئیں گے عثمان بن ابن ابن عبدی اللہ تعالی وَعَلَى نَظر آئیں گے تس ہزار شہابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے مناروں کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا اور آخری بات فرمایا اَنَ الْعَاقِبِ میں آقِب ہوں اور یہی وہ ختم نبوت کا نعرہ ہے اَنَ الْعَاقِبِ کہا جانتے ہو آقِب کیا ہوتا ہے کہا آقِب وہ ہوتا ہے جس کے بعد دوبارہ کسی کو نبی نہیں بنایا جاتا دوبارہ کسی کو نبوت نہیں مرتی کہا اس لیے میرے امتیوں ایک چملہ یاد رکھ لو ہم جب کالج میں سکولز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال کیا یہ آنس ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی بتایا تو وہ غلط ہوگا تم نے کس پر فوکس کرنا ہے یہ جواب ہے میرے اور تیرے نبی نے ہمیں ایک بات بتا دیا کہا اگر میرے بعد کوئی یہ تعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے وہ ذلی نبی ہے وہ غروزی نبی ہے وہ کسی کا جو ہے وہ چھوپا ہوا نبی ہے کوئی صاحب نبی ہے کوئی کسی طرح کا بھی نبی ہے کہا میں آج تمہیں کہتا ہو کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا تعویٰ کرے گا فرمایا فرمایا وہ دجال تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے جو محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی وہ نبی یہی ختم نبوت کا پیغام ہے یہی ختم نبوت کا دعویٰ ہے یہی ختم نبوت کا دروازہ ہے یہی ختم نبوت کی عمارت ہے یہی ختم نبوت کا محل ہے اور یارو ہم اس کے جوکی دار ہیں عرش والے رب سے یہ مزارش ہے اللہ جب تک زندگی ہے اس دروازے کا چوکی دار بنا کے رکھنا جب موت آئے تو اسی چوکٹ کی چوکی داری کرتے ہوئے موت آئے سبحانہ ربی کردی ستیمہ یسیبون والسلام عنہ المسلمين والحمدللہ رب العالمين